رمضان سے متعلق کچھ ایسے عمال یا کچھ ایسی دعائیں جن سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ بٹھا سکیں زیادہ سے زیادہ آپ کو سواب مل سکیں بہت بڑی بات آپ نے کیا میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں سب سے پہلے میں پوری امت مسلمہ سے کہوں گا گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن قرآن کے بغیر تیری میری زندگی کوئی بھی نہیں ہے اے میرے مسلمان بھائی میری مسلمان بھین قرآن پڑھو قرآن کی طرف آ جاؤ اور عام دنوں میں قرآن مجید اگر پڑھو گے آپ تو قرآن مجید ایک حرف پر دست نہیں دیتا ہے سمجھ کر پڑھو ایک آیت کے بدلے دو سو قرآن مجید کے سوا ملتا ہے میری ماجی سرکار الحمدللہ عالم اسلام کی پہلی خطوں نے جب قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے الحمدللہ میں خود دنیا بھر میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھا چکا ہوں الحمدللہ سیکھ پڑھو علماء اکرام فقیر کے شابیر دیں اے کوئی تعلیق کے طور پر نہیں تحادیث نعمت کے طور شکریہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں رمضان میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے قرآن پڑھو قرآن سنو قرآن سناؤ قرآن سمجھو قرآن سمجھاؤ قرآن کی تفسیر پر خور کرو دوسری سب سے بڑی عبادت ہے دروش شریف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتیں مرد سب دروشی پڑھیں زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھیں تیسری عبادت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا ورد کریں چوتھی عبادت ہے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم اس کا ورد کریں لقو لقو بار پڑھیں ہزاروں ہزاروں بار پڑھیں پانچوہ گردی ہے کہ ہر روز ہو سکے تو صلات و تصویر پڑھیں ہر جمعہ کے جمعہ پڑھیں ہماری مسجد میں الحمدللہ ہر جمعہ کے جمعہ صلات و تصویر ہوتی ہے الحمدللہ ہم پڑھاتے ہیں تو میرے اس کا نماز پڑھیں کہ نفلی باتیں آپ سوال کر رہے تھے کہ نفلی باتیں کیا کرنے چاہئے ہیں تو صلات و تصویر پڑھیں صلات اللہ و بھیم پڑھیں مغرب کے بعد کے چھے نفل ہیں وہ پڑھیں اور پھر تراوی کو کبھی نہ چھوڑیں تراوی رازم پڑھیں تحجد کی نماز پڑھیں اشراق پڑھیں چاشت پڑھیں ماشاءاللہ نیکیوں کا موسم میں ماشاءاللہ